جیہاں ملنے والے ہیں جو بائیڈن اور ہمارے پردان منطری ناریندر موڈی امریکہ میں بوس ٹی وی نائن بھارت برش کی یہ سوپر کبریج آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمارے دو سیوگی اس وقت امریکہ میں ہی موجود ہیں میرے سیوگی نشان چترویدی اور روہد شرمہ پل پل کی ڈیٹیل وہاں سے دیرے بہت اہم یہ پردان منطری ناریندر موڈی کا دورہ رہنے والا ہے کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ رکشہ سیوگ کا آنے والے لمبے وقت کے لیے روڈ میپ تیار کر دیا جائے گا اس ملاقات میں اس لیے بھی امیدیں پروان چڑتی نظر آ رہی ہیں آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس میرے ساتھ میرے سیوگی روی مشرا بھی موجود بلکل سمیر اور دنیا میں جس طریقے سے کوٹنی تک تانہ بانہ بن رہا ہے بگڑ رہا ہے ناریندر موڈی کی اس دوران امریکہ میں موجودگی بہت مائنے رکھتی ہے امریکہ دورے پر روانہ ہوئے پردان منطری جیاں آج رات نیو یورک پہنچیں گے پی اے موڈی چوبیس جون تک امریکہ میں رہیں گے پردان منطری سٹیٹ وزٹ پر امریکہ جا رہے ہیں پردان منطری آٹھوی بار پردان منطری کا امریکہ دورہ تو یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھئے دوزار چودہ پندرہ سولہ سترہ اور اس کے علاوہ انیس اکیس اور اب کی تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں آج صبح کی دوزار تئیس کی تصویریں یہ پردان منطری ناریندر موڈی کے امریکہ دورے کی اب تک کی گواہی دے رہی تصویریں بلکل اور پردان منطری موڈی کا یہ دورہ نہ صرف دونوں دیشوں کی دوستی کو مضبوط کرنے والا ہے بلکہ یہ دورہ بھارت کو سوپر پار بھی بنانے والا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس دورے میں کون کون سی ڈیلز ہونے والی ہیں اور ان ڈیلز سے بھارت کو کیا فائدہ ہوگا ہمیں ملنے کیا جا رہا ہے سب سے پہلے بات بھارت امریکہ کے بیچ ہونے والے پانچ بڑی ڈیلز کی کرتے ہیں دیکھئے ایم کیو نائن ڈرون یہ گیم چینجر ڈیل مانی جاری ہے امریکہ کی ڈرون شکتی ہندوستان کو ملے گی تو کیسے ملے گی اس پر بھی ہم بات کریں گے اس کے علاوہ فائٹر جیٹ کی انجن کی بھی ڈیل ہونے جاری روی بلکل سمیر اور دیکھئے ہوویزر تو اپگرڈیشن اس کو لے کر بھی ڈیل ہونے والی ہے اور سٹرائکر کا ساجہ اتبادن ساتھی ایف ایٹین فائٹر جیٹ کی ڈیل جو سمجھ سب سے بڑی بات تھی کہ اجید ڈوال لگتار بات چیت کرتے ہیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر بلکل یہ ایک بڑی چیز ہے جس کو لے کر بھارت کی نظریں ہیں اس وزٹ پر بلکل صحیح بات ہے اور ایم کیو نائن ڈرون گیم چینجر ڈیل اس کے بارے میں آپ کو بتا دے تالیبان اور آئیسس کے خلاف یہ بہت کامیاب رہے ایم کیو نائن ڈرون کا بڑے پیمانے پر انت کیا گیا تھا استعمال ایم کیو نائن ڈرون لمبی سمدری تھل سیما کی نگرانی میں مددکار مانے جاتے ہیں بلکل اور دیکھئے چین کے مقابلے یہ بہت ضروری ہے جو فائٹر جیٹ انجن کے بات کر رہے ہیں پہلی بار ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے لیے یو ایس تیار ہے اور جی ایف فورٹی فور وان فور انجن کا دیش میں نرمان ہوگا یہ اپنے آپ میں ایک بڑی چھلانگ مانی جا رہی ہے بلکل صحیح بات ہے وہیں ہو وزر توپ اپگریڈیشن کے اگر بات کریں تو لڈاک سے لے کر انوانچل تک اس کی تیناتی ہونی ہے اس لحاظ سے بھی یہ ڈیل بہت اہم ہوگی چین کے خلاف مضبوط تیاری کے طور پر بھی بھارت کی مضبوط تیاری کے طور پر بھی بلکل اسادی سمیر سٹرائیکر کا ساجہ اتپادن تو دنیا کی سب سے طاقتور بختربند گاڑی ہے اور اس کو لے کر جوائنٹ ونچر رہے گا یہ سٹرائیکر کا ساجہ اتپادن کو لے کر انٹی ٹینک گائیڈڈ مسائل سے یہ لیس رہتا ہے ایسے میں یہ سرکشہ کبش دے گا بھارت کو چین پاکستان کے خلاف یہ ایک بڑی تیاری ہے بلکل اور آئین ایس وکرانت پر تیناتی ہوگی کس کی ایف ایٹین فائٹر جیٹ ڈیل جو ہونے جاری ہے اسی لیے اس پر بھی سب کی نظریں ہیں کیونکہ ہماری نوسینہ کی طاقت میں اس کے ذریعے بہت اضافہ ہوگا اس لحاظ سے بھی یہ دورہ پردان منطری موڈی کا بہت بہت اہم مانا جا رہا ہے شروعات کر رہے ہیں بڑی خبر کے ساتھ بول سٹریٹ جنرل کو پی ایم موڈی نے دیا ہے انٹرویو دونوں دیشوں کے بیچ رکشہ سمجھوتے سمبند کے اہم استمبھ ہیں یہ کہا ہے پی ایم موڈی نے ہم تٹست نہیں شانتی کے پکش میں ہیں پردان منطری نریندر موڈی کا سدھا ہوا بیان امریکہ سے بھارت کے سمبند پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئے امریکہ اور بھارت کے بیچ اب بھوت پور وشواس دیکھا جا رہا ہے اور ظاہر ہے اس دورے میں وشواس کو اس بھروسے کو اور بڑھانے کی ہوگی کوشش سیدھے رکھ کرتے ہیں روحید شرما ہمارے سمواداتا اس وقت واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ لائیو جڑ چکے ہیں روحید دیکھئے امیدیں آسمان پر نظر آ رہی ہیں اور پردان منطری نریندر موڈی نے جو تازہ انٹرویو میں باتیں کہیں ہیں وہ بھی صاف طور پر اشارہ ہے کہ رکھ شاہ سہیوگ میں اہم مقام حاصل کرنے کی تمنا ہے بھارت کی جب بلکل دیکھیں وائٹ ہاؤس کے حوالے سے بار بار یہ کہا جا رہا تھے کہ یہ جو وزٹ ہے اس پہ کہیں نہ کہیں جو سب سے بڑا فوکس ہے وہ دو فولڈ ہے ایک سیکیورٹی اور دوسرا ڈیفنس اور کہیں نہ کہیں یہ جب ہم بات کریں بار بار کو مینفیکچرنگ کی ٹیکنالوجی ٹرانسر کی یہ بات بار بار ہو رہی ہے یہاں پہ ہم نے جب یو ایس ایمبیزڈر کا انٹرویو لیا تھا ترنجید سنگھ سندگا انہوں نے یہ بات کہی تھی اس سے پہلے آپ دیکھیں گے تو اجیر ڈوال جو ہے وہ جیک سلیون کے ساتھ ڈلی میں ملے تھے تب یہ بات آئی تھی سیکرنڈر لائڈ آسٹن جو ہے وہ انڈیا گئے تھے اس میٹنگ سے پہلے تو کہیں نہ کہیں جو فوکس ہے یہ اس پوری وزٹ کا ایک لینڈمارک ڈیل سائن ہونے والی ہے دیفنس کو لے کے ٹیکنالوجی ٹرانسر کو لے کے اور مینیفیکشنگ کو لے کے اور میں ایک اور اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل ایڈ کروں گا یہاں پہ سمیر کہ سب سے ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب بھی امریکہ اپنی کوئی ویپلری باہر کے دیش کو دیتا ہے تو یوزیل اس کو کانگریس کے تھوڑا اپرویل لینا پڑتا ہے کانگریس اس کو اپرویل کرتی ہے تب وہ باہر جاتی ہے لیکن اگر کوئی دیش ایک ٹیکنالوجی ساتھ میں کو مینیفیکشن کرتا ہے کو پریڈیوز کرتا ہے تو وہ اس کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بہت اہم سٹیپ ہوگا اور اس کے کارنٹ جو دیش کی دونوں دیشوں کی بیچ جو ریلیشنشپ اور پارٹنشپ ہے وہ نیکس لیول پہ پہنچ جائے گی سمیر نہیں امریکی کانگریس سے منظوری میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ ہے کیا اس کی گنجائش ہے کیا نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں لیکن جب آپ ٹیکنالوجی ساتھ میں مینیفیکچر کرنا شروع کر دیں گے تو آپ ایک طریقے سے اس کو بائی پاس کر دیں گے وہ کوشن ہی نہیں رہے گا اور یہ بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے کیونکہ سرکاریں بدلتی ہیں ایڈمیریشن بدلتے ہیں لیکن ٹیکنالوجی ایک بار یہاں سے جب مینیفیکچر ہونا شروع ہو گئی تو اس میں کبھی بھی کوئی بدلاو نہیں آئے گا سمیر بلکل یہ اپنے آپ میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہمارے ساتھ اس وقت دو خاص مہمان بھی موجود ہیں ان کا بھی تعرف آپ سے کرا دیں ہمارے ساتھ امبیزڈر ترپاٹی موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے اور پروفیسر سنجے بھاردواج بھی ہمارے ساتھ اس وقت جڑ جڑ چکے ہیں پروفیسر سنجے بھاردواج اس ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں امیدیں بہت ہیں اور وہ امیدیں زمین پر اترتی ہوئی کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں پروفان منتری نریندر موڈی کے اس امریکہ دورے کے دوران یہ بات صاف ہے کہ بھارت امریکہ کے ساتھ ایک گلوبل پارٹنرشپ کی طرف بڑھ رہا ہے دو بہت مہتوبن پکچ ہے ایک سٹرڈیجک پارٹنرشپ ہو گیا ایک ایک اکنومک پارٹنرشپ ہو گیا بھارت نشت روپ سے ایک امرجنگ اکانومی ہے اور بھارت کے پاس اپنے سنسادن ہے اپنے سرویس سیکٹر میں اور آپ یہ کہیے کمپیوٹر اور دوسرے سیکٹر میں کافی آئیٹی سیکٹر میں بھی پرگتی کر رہا ہے نشت روپ سے ٹیکنولوجیکل جو گیپ ہے وہ امریکہ کے ساتھ کالابریشن کوپریٹ کر کے بھارت اس کو فلپیل کرنا چاہتا ہے اسٹرڈیجک چھیتر میں آپ انڈو پیسپک ریجن کو لے لیجئے اور یا آپ انفریسٹرکٹر ڈیولپمنٹ کو لے لیجئے دونوں ہی چھیتر میں بھارت اور امریکہ ساتھ آنے کا پریہاس کر رہے ہیں بھارت اور امریکہ تو دیکھئے تمام مددوں پر ساتھ ہیں ہی لیکن یہاں پر ایک نئی بات سامنے آ رہی ہے کہ ٹیکنولوجی ٹرانسفر بھی ہوگا یہ ڈیفنس ڈیلز اپنے آپ میں اس مہینے میں بہت اہم ہو جاتی ہیں جدہ ہو جاتی ہیں نشت روپ سے دیکھئے ٹیکنولوجی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو بھارت ایسپائر کر رہا ہے فائیو ٹریلین ایکونومی بننے کے لئے اور اس میں خاص کر جو منفیکٹرنگ سیکٹر ہے یا ڈیفنس سیکٹر میں ٹیکنولوجی کا جو ہمارے یہاں ڈیفیسٹ ہے جو ایکسپرٹیز نہیں ہے وہ ہم امریکہ سے لاکہ ہم گلوبل اور خاص کر جو ایسیا کو بیلنس کرنے کا پریہاس کر رہے ہیں ہم یہاں پہ سیمی کنڈیکٹر پروڈیکشن کی بات کر رہے ہیں منرلز کے جو 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 گروپ میں سامل ہونے کے لئے امریکہ کا ساتھ لینے کا پریہاس کر رہے ہیں باقی جو ڈیفنس سیکٹر میں بھی ٹیکنولوجی آپ دیکھی چاہے میری ٹائم سیکیریٹی کے ایشیو جو ہوں یا باقی ڈرون ٹیکنولوجی ان سب میں بھارت بڑھنے کا پریہاس کر رہے ہیں لیکن ایک بات اور ہے یہ خالی ہم ہم صرف ڈیفنس ایک بات ہم نے کہی کو بتا دیتے ہیں اس کی خاصیت کیا ہے اس کا مادہ کیا ہے اس کی طاقت کیا ہے یہ آپ جان لیجئے اور اس نے اب تک کیا کیا گل کھلائیں موسٹ وانٹیڈ آتنگ کی الجواہری اسی ڈرون کے ذریعے دھیر کیا گیا وہ ڈرون کون سا تھا ایم کیو نائن ہنٹر کلر پاکستان میں اسامہ بن لادین کی اسی ڈرون سے نگرانی ہوئی تھی امریکہ کا یہ کتنا بڑا ہتھیار ہے اندازہ لگائی طالبان کے خلاف آپریشن میں اسی ڈرون کا استعمال کیا گیا اور دو ہزار بیس میں آپ کو یاد ہوگا ایران کے بڑے سینک کمانڈر قاسم سلیمانی کی ہتھیا میں بھی اس کا استعمال کیا گیا سٹیک نشانہ لگایا گیا ٹارگٹ کو ہٹ کیا گیا اور سلیمانی کو ایلیمنیٹ کر دیا گیا ریال ٹائم جانکاری دینے میں یہ سکشم مانا جاتا ہے یہ ہے ایم کیو نائن کی طاقت سیلف کنٹینٹ اینٹی سبمرین وارفیر سے یہ پوری طرح سے لیس ہے بہت ایڈوانس ڈرون ہے اے جی ایم ون ون فور ہیل فائر مسائلوں سے یہ پوری طرح سے لیس ہے یہ ہے ایم کیو نائن کی طاقت جاسوسی سے لے کر حملہ کرنے تک میں یہ پوری طرح سے سکشم ہے روی اس لحاظ سے بھی یہ ڈیلز بہت اہم رہنے والی ہیں بلکل لارڈ ترپانٹی سر اب سوال یہی ہے کہ امریکہ کی طرف سے جو بھی چیزیں بھارت کو ملی گئے ہم نے تیکنولوجی ٹرانسفر کی بات کی اس طرح کے ہائی لیول کے اڈوانسٹ ویپن کی ہم بات کر رہے ہیں کیا یہ ایک ایسا سرکشہ کوچ امریکہ بھی تیار کرنا چاہتا اس پورے ریجن میں جس سے کہیں نہ کہیں چین کے لیے بھارت کو اور مضبوط کیا جائے کاؤنٹر تیار کیا جائے ایک ایسا کیونکہ امریکہ کے لیے چین اور روس کو ایشیا میں کاؤنٹر کرنے کے لیے بھارت کے علامہ اور کوئی دیش اتنا سکچم نہیں دیکھتا امریکہ کا ایک پارٹنر ہے جاپان لیکن جاپان ملیٹریلی اتنی بڑی پاور نہیں ہے تو نشت یہ نیچورل ہے کہ امریکہ بھارت کی اور ہی دیکھے گا اور بھارت کو ایسا تیار کرے گا تاکہ چین کو کاؤنٹر کیا جا سکے کانٹین کیا جا سکے اور یہ بات جاننے ہی ہوگیا ہے کہ آج امریکہ کو بھارت کی اتنی ہی ضرورت ہے اگر جیادہ نہیں تو جتنی کی بھارت کو امریکہ کی ضرورت ہے تو یہ میوچول انڈرسٹینڈنگ کا اور میوچول نیسیسٹی کی بات ہے اب آپ نے دیکھا کہ درون کے سپلائی کی بات ہو رہی ہے جی فور ون فور کے انجن کی سپلائی کی بات ہو رہی ہے وہ وہاں بنائے جانے کی بات ہو رہی ہے ایچ ایل کے کولیبریشن سے اب یہ اگر بنائے جائے گا تو جتنے بھی ایف سکسٹین کے جتنے بھی ایئر کافٹ ہیں ایشیا میں جن میں یہ جی فور ون فور لگا ہوا ہے وہ سارے ان کا سارا مینٹیننس ریپیئر کا اور یہ بات ترباٹی جی آپ نے بڑی پتے کی کہی کہ آج کی تاریخ میں بھارت کو امریکہ کی جتنی ضرورت ہے اتنی امریکہ کو بھارت کی ضرورت ہے یعنی معاملہ برابری کا ہے جی بلکل بلکل برابری کا کیوں کہ دیکھیں اگر بھارت کا سہیوگ نہیں ملتا امریکہ کو تو امریکہ کتھائی تین کے لیے تین کو کنٹین کرنے میں تائیوان کے اور ساؤت کوریا کو اور جاپان کے بوتے پہ یا آسٹریلیا کے بوتے پہ سچھم نہیں ہو سکتا اس لیے امریکہ نے یہ یہ قدم اٹھایا ہے ٹھیک اور دیکھیں پردھان منتری موڈی آج رات 12 بج کر 20 منٹ پر نیو یورک پہنچ جائیں گے لیکن پی ایم کے پہنچ رہے سے پہلے وہاں پردھان منتری موڈی کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے ٹی وی نائن پر پل پل کی کوریج لگتار ہو رہی ہے آپ کو ٹائمز سکوائر سے نشان چترویدی کا ٹاؤن ہال دکھا ہم کہاں پر کھڑیں آپ کو بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے کیونکہ نیو یورک کا یہ ٹائمز سکوائر ہے یہاں کی رونک میں چار چاند اور لگ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ کون لوگ بھارت کے لوگ اور یہ جو بھارت کے لوگ ہیں کیوں یہاں پر موجود ہیں کیونکہ یہ ٹائمز سکوائر پر اوپن ٹاؤن ہال ہے اور میں آپ سبھی لوگوں کا ایک بار زوردار سواگت کرتا ہوں بھارت ماتا کی جے بھارت ماتا کی جے بھارت ماتا کی جے تو آپ سے شروع کرتا ہوں یہ پتائیے سہتیس سال میں آپ نے اتنا جوش بھارتیوں میں یہاں پر کبھی دیکھا یہ یہاں ہیئیسٹ تھریل ہی پر اوپن مینیسٹر ہے ہی پر اوپن مینیسٹر پر اوپن مینیسٹر ہی ایسٹر ہی پر اوپن پر اوپن بات بتائیے یہاں پر موڈی جی آرہے ہیں وہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کی بڑی حل چل ہو رہی ہے پاکستان اور چین اچھے کام میں ہمیشہ پھوپے لوگ نراج ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے ان کا سوہاو ہے لیکن بھارت تو وصدیف کٹرم کیم کے منتر پر چلتا ہے اور بہوجن ہیتائے بہوجن سکھائے کے منتر سے ہم ان کے لئے بھلا ہی چاہتے ہیں اچھا مجھے ایک بات بتائی جب ابھی تک کی جو ہسٹری میں رہا ہے نہیں ایسا کبھی نہیں دیکھا جو ہو رہا ہے وہ بہت بڑا ہو رہا ہے اس سے بھی بڑا ہو گا یہ بھارت کا وشو گرو بننے کا ایک پروسس چلو ہو گیا ہے بھارت کا وشو گرو بننے کا اس وشو گرو بننے کے کو اپنی پرسنل لائف میں دیکھ ہم لوگ US میں رہتے ہیں جو ایک ساماج کا ہمارے پرتی ایک ویو پوائنٹ ہے وہ دیفرنٹلی چینج ہو ہے لاست آٹ نو سالوں میں کیا چینج ہو ہے سو پہلے ہم لوگ ہم تیٹید ہرڈ ورکنگ پیپل ویچ ویچ ہم ہم لوگ آپ کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی کو جیتے ہیں مائکروسوٹ گوگل فیس بوک مائکروسوٹ سبھی کے سیو کون ہیں اپنے انڈیا اوریجن کے سیو جائیں سو رکوگنیشن انکو اتنا بڑا ملائیا اور اس کے بات فارما کمپنی میں جائے کسی بھی فلم میں جائیے بڑے پوزیسن پہ سب انڈیا ملیں گے آپ کو اس کے لیے ہم بھارتی ملٹی ملٹی تو امریکہ میں رہ رہے بھارتی امول کے جو لوگ ہیں ان سے آپ جب بات کیجئے تو اس احساس کا ذکر ہوتا ہے جو آج کی تاریخ میں نظر آرہ ہے بھارتی وں کرے اور اس لیے امریکہ جو کر رہا ہے یہ تکنیلوژی ٹرانسر کیم جو بات کرے جی انجین کی بات کرے ریپرز کی بات کرے تو یہ بہت امریکہ جو کہا جا رہا ہے واشنگٹن ڈی سی میں اس سے پہلے جو مائلسٹون تھا وہ تھا نیوکلئر ڈیل اس سے پہلے جو مائلسٹون تھا جب امریکہ نے بین ہٹ آیا تھا انڈیا کے امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت جو ہے رشیان ایکو سسٹم سے نکل کے امریکہ کے ایکو سسٹم ہے اور بھارت کیلئے بہت مہت پون اس لئے ہے کیونکہ ہمارے پاس ملٹیپل بکیٹس ہوگی تو چوز بڑھے گی اور دونوں ہی جو اس میں دیش ہے ان کے لئے بہت بینیفیٹس ہے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اس لئے بہت انڈیا اور ایس بلکل صحیح بات ہے اور اسی کی امید بھی ہے امیدیں پروان چڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس دورے میں کیا ہوگا اس کی ایک ایک ڈیٹیل ٹی وی نائن بھارت ورش آپ کو سیدھے گراؤنڈ سے دے رہا ہے امریکہ سے دے رہا ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ بیٹے نو سال میں پی ایم موڈی اور امریکی راشپتی بائیڈن کی دوستی کیسے پروان چڑھی یہ دیکھئے دوہزار چودہ یو ایس دورے پر وائس پریسیڈنٹ بائیڈن نے سپیشل لنچ کا آئیو جن کیا وائس پریسیڈنٹ بائیڈن جی ہاں تب وہ اپرا راشپتی تھے دوہزار سولہ یو ایس کانگریس کے جوائن سیشن کو سمبودت کرنے دوران بھی بائیڈن اور موڈی کی ملاقات ہوئی دوہزار اکیس ستمبر میں پی ایم کے امریکہ دورے پر دونوں نیتا ملتے ہیں دوستی پروان چڑھتی دوہزار بائیس مئی میں کوارٹ سممیٹ کے دوران جپین میں جی ٹوینٹی سممیٹ میں ملاقات ہوئی بودی اور بائیڈن کی اور دوہزار تئیس جپین میں جی سیون اور کوارٹ میٹنگ میں ملاقات ہوتی ہے ان دونوں نیتاؤں کی اور اب ایک بار پھر ملاقات ہوگی بات ہوگی دیفنس دینس ہوگی اور بہت کچھ ایسا ہوگا جس پر ہماری نظر ہوگی روی بردار سر یہ چیز جو ہے اس پورے وزیٹ کے طوران کہیں اس کے پیچھے اور آگے یعنی کی پہلے اور بعد میں بھی بڑی کانسٹنٹ سے دکھ رہی ہے کیونکہ دنیا میں اس وقت ایک وار کی سیچویشن بنی ہوئی کیا روس سے بھارت کی دوستی کسی بھی لیول پہ کہیں کوئی ڈیفرنس پیدا کر سکتی ہے یا پھر بھارت کا سٹین امریکہ نے اب ایکسپٹ کر لیا ہے اب اس میں کوئی دخل اندازی نہیں ہے پہلی بات کی امریکہ کے بھارت کے ساتھ تین سیدھے سیدھے اوبجیکٹیو ہے پہلا سیکھوریٹی اور جس میں خاص کر چائنا کو کنٹین کرنا اور چائنا کو بیلنس کرنا انڈو پیسپک ریجن میں ایک فیکٹر ہے اور اس میں رشیہ چائنا کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آرہا ہے دوسرا امریکہ کا ہے وار ان ٹیررر اور ٹیررزم کو لے کے وہ ایک concern ہے چونکہ ایک جو میڈل ایسٹ اور افغانستان یہ جو چھتر ہے یہ ریڈی کلائی جیسن کی طرف بڑھ رہا ہے تو بھارت کا partnership یہاں پہ چاہیے دوسری جو آپ نے بات کہ کہ رشا اور یوکرین وار یا آپ کو دیکھ دو بات ساپ ہو گئی کہ جو آگلے آنے والا بڑا کہ ایک rock states تیار ہو رہے ہیں اتھریٹرین states ایشیا میں تیار ہو رہے ہیں ان کو کیسے liberal democracy کے مادیم سے یہ political stability لائی جا سکتی ہے یہ تین objective ہے اور اس میں بھارت تینوں ہی دونوں کا convergen ہے امریکہ بھی سوچ رکھتا ہے بھارت بھارت بھی سوچ جائے اور اس میں بھارت کہیں خاص خراب اترتا ہو ہے یہ بات بھی ساپ ہو گئی کہ اگلا جو war ہوگا conflict ہوگا تو وہ artillery war conflict نہیں ہوگا اب technological warfare ہوگا جو چائنا جس طرح سے technology develop کر رہا ہے ڈرون کا ہم نے بات کیا باقی semi conductor کی بات ہو تائیوان issue جائے بھارت اس ضرورت کو سمجھتا ہے حال فلحال کے ورشو میں دیکھیں تو تقنیق کی طرف بھارت کا رجحان بڑا بھی ہے خاص کر ڈرون کی بات کر اس میں پوری کی پوری ایک policy ہی بھارت میں اپنا لی گئی ہے اور دیکھیں نیو یو مو جگہ ہے جہاں پر ہمارے پردان منتری موڈی جی روکیں گے اس کے ٹھیک بغل میں وہاں پر آپ دیکھئے وہ ہے سین پیٹرک کیتھیڈرل اور اس کے بغل میں ہے راک فیلے سینٹر اتنا ہی نہیں میں آپ کو بتانا جاؤں گا کی بغل میں سینٹرل پارگ بھی ہے لیکن اس ہوتل کی تاریف آپ جانتے ہیں یہ ہوتل ہے کم سے کم 55 floors کا 900 سے زیادہ کمرے اور 900 سے زیادہ کمرے اور 87 سوٹ ہے اس میں اب اس ہوتل میں کون کون رکھر چکا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے اس ہوتل میں براک اوباما ٹھہر چکے ہیں مائکل جیکسن ٹھہر چکے ہیں اس ہوتل میں ویٹنی یوسٹن اس ہوتل میں ٹھہر چکے ہیں اور پردان منتری موڈی وہ بھی یہی پر اکنے والے ہیں انٹرسنگ بات یہ ہے کی پیس آف ہیسٹری یہ ہے ایٹیز کی بات ہوگی 1977 80 میں یہ بن کے تیار ہوا بہت پرانی پروپٹی ہے جس کو ایڈ آن کیا گیا ایٹیز میں پرنس چارلز کو یہاں پر ٹھہرنے سے منع کر دیا گیا تھا کیونکہ اس وقت سوٹس آویلیبل نہیں تھے بہت شاندار ہوتل ہے سٹیٹ آف آرٹ اس کو کہا جاتا ہے اور اس کی لوکیشن بڑی پرائم ہے یہاں پر ہمارے پردھان منتری موڈی جی ٹھہرنے والے ہیں یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی سے میں آپ دکھا رہا ہوں کیامرمن کپل بیدی کے ساتھ نشان چطرویدی ٹی وی نائن بھارترش کے لیے نیو یورک پیلس فورٹل کے بہار سے نشان چطرویدی ہمارے سیوگی جو نیو یورک سے ریپورٹ بھیج رہے ہیں وہ بھی بیچ بیچ میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پردھان منتری موڈی کے دورے کی شروع 21 جون کی صبح نیو یورک میں سنی یوک راشتر کے ہیڈ کوٹر میں یوگا دیوست سمارو کے ذریعے ہونی ہے نیو یورک میں جس جگہ یوگ دیوست کارکرم کا آیوجن ہوگا وہاں سے دیکھئے ٹی وی نائن سمارو داتا نشان چطرویدی کی یہ ریپورٹ میرے ٹھیک پیچھے آپ جو دیکھ رہے ہیں اب یہ ہے وہ منچ جہاں پر انٹرنیشنل یوگا ڈے پر 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 موڈی موجود رہیں گے یہ دیکھئے ایک سو اسی دیشوں کے لوگ یہاں پر ہوں گے ایک بہت سلیکے سے یہاں پر پوری تیاری چل رہی ہے یہ دیکھئے لاسٹ مومنٹ پہ جو پروپریشن سے 21 جون کو انترپرنیرز ہوں گے یہاں پر ایک ایک ایڈمک کے لوگ ہوں گے اور بھارت کے لیے بہت ہی مہت چیز ہے کیونکہ اگر بات کی جائے اس جگے کی تو یہ وہ جگے ہے جہاں پر ایک ساتھ کئی ملکوں کے لوگ یوگ کرتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں گے 2014 میں پردان منتری موڈی نے یوگ کے بارے میں یوین اڈرس میں کہا تھا اور اس کے بار یہ دیکھیا با یہ بھارت کے لیے سب سے مہت شن ہوگا اور اتحاس گوا بنے گا شن کا اور یہ اتحاس شن ہوگا تصویروں کو آپ کو وہ دیکھنے کو ملے گا جو 2014 میں پردان منتری موڈی نے اپنے یوین اڈرس میں کہا تھا یہ دیکھئے اب آپ تصویریں پردان منتری جی نے کہا تھا یوگا کے طور پر اس کو منانے کو لے کر انٹرنیشنل یوگا ڈے کے دن یہ دیکھئے آپ تصویریں الگ الگ ملکوں کے لوگ ہوں گے اکیڈمک کے لوگ ہوں گے اور یہ سب سے عدود چیز ہوگی تیاریاں دیکھیں لازٹ مومنٹ پر یہ تیاریاں چل رہی ہیں exclusively TV9 بھارتوش آپ کے سامنے یہ ویڈیو لے کر آیا اور دیکھیں صرف بھارتی اہی نہیں امریکہ میں رہنے والے بانگلہ دیشی بھی پی اے موڈی کے فین نیو یورک سے دیکھیں TV9 بھارت ورش کے سمبادات نشان چترویدی کی یہ ریپورٹ سنا ہے کیسے لگتے آپ کو اچھا لگتے ہے کیا اچھا لگتا ہے جو بات ہے وہ اچھا لگتے ہے اس کے جو جو اس میں بات کرتا ہے وہ بھی اچھا لگتا ہے یہ پہ جو انڈین ٹیکسی والے وہ بھی ان کو بہت پسند کرتے آہ اس تو مجھ کو نہیں پتا اور آپ کے ملک میں لوگ پسند کرتے ہیں کچھ کرتے ہے کچھ نہیں کرتے ہے آپ کرتے ہیں مگر لیکن ہاں میں تو کرتا ہوں اس کو اچھا اور پردان منتری نرند موڈی کے دورے کو لے کر امریکہ میں بھی کافی اتصا ہے امریکہ میں ہندی اور سنسکرط پڑھانے والے سکولر ڈاکٹر ایلیٹ میک آٹر کیسے سواگت کر رہے ہیں یہ بھی دیکھئے دنیا کے سب سے بڑی پچات انتر بھارت کے پردان منتری شریف نرند موڈی کا امریکہ میں آنا ایک مہت پورن کٹنا ہے ہم ان کا ہر دیکھ سواگت کرتے ہیں شریف نرند موڈی جی کا ہندی کے پردی پریم سب کو مہد ہے میں یہاں امریکہ میں ہندی شکشن کے روپ میں یہ آشک کرتا ہوں کہ ان کے سہیوگ سے امریکہ میں ہندی شکشن کے سمبھاو نائے بھڑھیں گی اور باشک کے مادیم سے آپس میں سنسکرط سمبھند بھی نائے پریر نائے دے گا جو پورے مان سمدھے کے لیے لاب کھاری زدہ ہوگا اور دیکھیں 22 جون کو پی اے موڈی کا وائٹ ہاؤس میں پارم پر ایک سواگت کیا جائے گا موڈی امریکہ کے راشپتی جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے دونوں نے تاؤں کے بیچ ہونے والی ملاقات کے لیے زبا دست تیاریاں کی گئیں واشنگٹن ڈی سی ٹی وی نائن بھارت ورش کی ایکس کوریج تیار ہے ہم کریں وائٹ ہاؤس کے سامنے اور ہمارے ساتھ وہ پاورفول ڈیاس پورا کے میمبرز ہیں جنہوں نے ایک بہت بڑا پروگرام ارینج کیا ہے پردھان منتری مودی جی جب یہاں پہ 21 جون کو شام کو آئیں گے تو فریڈم پلازا مجھے بتایا گیا ہے کم سے کم دیر سو سے زیادہ آرٹس ہوں گے اور وہاں پہ پرفورمنس ہوگی کم سے کم پندرہ سے بیس انڈیان ارگنیزیشن ہر ٹائپ کی اورگنیزیشن تیلگو اورگنیزیشن گجراتی اسوسییشن وہاں پہ بہت سارے پریزنٹ کیے جائیں گے ایوینٹ لوکل پولیٹیشن ہوں گے اور دیائیسپورہ میمبر جو پردھان منتر کا ایک انپریسیڈنٹ ویلکم کرنے والے میرے ساتھ اس دیائیسپورہ کے ایوینٹ کے وہ آرگنیز ہے اور ہم سے آپ کے ایکسکلوزیو بات کریں بھارت پہ سر تھوڑا سا ہمیں بتائیے کی یہ جو پریپریشن ہے یہ آپ نے کب سٹارٹ کی اور لوگ کیا ایکسپیکٹ کر سکتا اس ایوینٹ سے یہ جو ہم جو ہے 20 25 دن ہو گیا ہے ابھی ہم پر یہ سٹارٹ کیا ہے پورا تو ہمارا ملٹیپل اور ہمارے ساتھ میں کھڑے ہو گئے ہیں اور ہمارا ڈیفرن ڈپارٹمینٹ ہم بنا دی ہیں ایک تو ٹرانسپورٹیشن ہے ایک ملٹی____ ہے اور ریڈسٹک ہے اور ریڈسٹریشن ہے ایک لا here سے جیار پارٹیسپینٹ جو ہے ریسٹریشن کیا گیا ہے اس میں چن چون کے اس میں سے پھر آٹھ ہزار قریب ہو گیا ہے پورا اور ان سب کے لیے ویبستہ ہم تیاری ہو گیا پورا اکیس تار کے لیے ایک موڈی جی کا تیوہار کا محول بنا ہوا یہاں پہ سبھی لوگ ایک طرح کی بہت بڑا تیوہار میں پارسپٹ کرنے کے لیے سبھی تیار ہے اور یہ تو ورکنگ ڈے ہو گیا پھر بھی لوگ جو ہے اپنے اومنگ کے ساتھ چھوٹی لے کے تیار تو پردان منتری نارندر موڈی کے اس وزٹ کو لے کر کس طریقے کا اوچسا ہے وہ تو ہم آپ کو دکھائی رہے ہیں اس بیچ دیکھیں کچھ خاص تصویریں بھی آپ کو دکھانا چاہتے ہیں یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں الگ الگ ورشوں میں کس طریقے سے پردان منتری کی جو یاترائیں رہی ہیں امریکہ کی اس نے ایک میل کا پتھر ستھاپت کرنے کا کام کیا ہے دیرے دیرے دونوں دیشوں کے بھی سمبند اس طرح سے آگے بڑے ہیں کہ آج جب ہم بات کر رہے ہیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کی تو یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے لمبے انتظار کے بعد خاص کر بھارت کو سرکشہ کے شیطر میں رکشہ کے شیطر میں اور زیادہ آگے اور آتنرور مضبوط بنانے میں اس کی بڑی بھومی کا ہوگی تو دیکھا آپ نے دوستی کیسے پروان چڑھی ہے یہ سمبند کیسے اس قدر مضبوط ہوئے ہیں پی ایم موڈی جب نیویورک پہ ہوں گے اس وقت امریکہ کی راج دھانی واشنگٹن ڈی سی میں کیا ہو رہا ہوگا یہ بتا رہے ہیں ٹی وی نائن بھارت ورش کے سمواداتا روحیت شرما یہ ریپورٹ دیکھئے واشنگٹن ڈی سی میں پردھان منتری موڈی اب سے ایک دن بعد آنے والے ہیں اور ہم کھڑے ہیں یہاں پر بلکل وائٹ ہاؤس کے سامنے جہاں پر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ بہت سال پہلے قریب ان تیس سال پہلے انہی انہی بیری کیٹس کے انہی گریل کے پیچھے نائندر موڈی جی نے ایک وزیٹر کے طور پہ فوٹو کی چاہیتی اور میں چاہوں گا آج ہم آپ کو دکھائیں کہ کس طرح کی تیاریاں جو ہے وہ یہاں پہ ہو رہی ہے آج وائٹ ہاؤس کے سامنے اس پینسلوینیا ایونیو پہ میں چاہوں گا ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے بھارت کے جو کیم بھارت کے جو فلیگز ہیں وہ لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ پر وائٹ ہاؤس کے آس پاس آگے پیچھے جو چھے سٹریٹس ہے کونسٹویشن ایونیو پینسلوینیا ایونیو آئی سٹریٹ ایچ سٹریٹ یہاں تک کی کیپٹل تک جانے والا راستہ وہاں پہ بھارت کے جھنڈے لگے ہیں یہ درشاتہ ہے یہ کیا درشاتہ ہے یہ یہ درشاتہ ہے کہ بھارت اور امریکہ کے سمبند بہت مضبوط ہے جس طرح کی رسپیکٹ آج بھارت کو مل رہی ہے جس طرح کا یوگدان آج بھارت گلوبل سٹیج پہ دے رہا ہے اس طرح کی رسپیکٹ آج بھارت کو وائٹ ہاؤس دے رہا